اللہ تعالیٰ تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو فانعیم ماہیا تو یہ بہت اچھی بات ہے بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو ترغیب دلانے کے لیے آپ کی ریاکاری کی نیت نہیں ہے لیکن بعض اوقات اعلانیاں اس لیے بھی صدقہ اور خیرات کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس کو آپ مال دے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ پھر چار بندوں سے اور بھی مانگتا پہ رہے ہیں تو بعض اوقات تین چار بندوں کی موجودگی میں مال دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ مطلب یہ وہ ایک ہی ایک ہی مسجد کا جس طرح بل ہوتا ہے وہ پچاس بندوں سے وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں بھئی بل مل گیا اب ختم تو اس میں پھر بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسے لوگوں سے خطرہ ہونا کہ جو ہر بندے سے وہ مال کریں گے اور پھر آپ کا تعلق بھی ایسا ہے کہ آپ مال دینا بھی ہے آپ نے ورنہ تو بعض اوقات اگر تعلق والی جگہ نہ ہو تو انسان تو ویسے ہی پھر ایسے لوگوں کو لفٹ نہیں کرواتا لیکن جن کو مجبوراً لفٹ کروانی پڑ جائے پھر یہ تھوڑا سا اتمام کر لیا جائے کہ اعلانیاں کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو بھی بتا دیا جائے کہ بھئی اس کی ضرورت ہی میں نے پوری کر دیا یہ نہ ہو اب آپ لوگوں سے بھی مانگتا پھرے تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ طرف ہمارے یہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی زہری طور پر بھی خیرات کرتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم پوشیدہ رکھ کے کرو وَتُعْتُوْ هَلْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور تم فقیروں کو مال دو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے دونوں آپشن اس لیے رکھ لیے کہ بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے جیسے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اللہ طلعہ کو طلاق ناپسند ہے لیکن ہے حلال ناپسند اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ نجائز یہ معاملہ کر رہے ہیں طلاق والا یا چھوٹی سی بات جس پہ طلاق نہیں بنتی تھی آپ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے لیکن جہاں پہ معاملات بگڑ جائیں وہاں تو طلاق ہی سلوشن ہے جس طرح کے اپریشن کرنا بعض اوقات سلوشن ہوتا ہے ایک بڑی کاؤز کے لیے یہاں پہ وہ بھی حدیث یاد کر لیں بخاری مسلم جو دونوں میں حدیث ہے ہم نے اولادہ سے ویسے کلپ بھی اس کا اپلوڈ ہو چکا ہے سات لوگ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو یعنی چھپا کے صدقہ کرنا لیکن چھپا کے صدقہ کرنے کے ساتھ اللہ نے اعلانیہ صدقہ کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اجازت دے دی ہے ورنہ تو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہا تھا کہ جو بھی تھوڑا سا اعلانیہ کر رہا تھا وہ ریاکاری کی نظری ہو گیا ہے اب جو اعلانیہ کر رہا ہے اس کے جو دل والا معاملہ ہے وہ اللہ کے سبورت ہے وہ آپ نہیں نہیں کسی کو کہنا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے وہ اس نے خود اپنے اوپر چیک لگانا ہے کہ میں یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں وَيُكَفِّرُوا وَيُكَفِّرُوا عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ تو ان صدقات کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان عامال سے جو تم کر رہے ہو اچھا یہ ٹاپک تو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ یہ جو نیکی ہیں نا یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیاں کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور نیکی کونسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور یہ صرف خرچ کرنا نہیں ہے قرآن پاک میں نماز کے بارے میں بھی آیا ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور باقی جتنے بھی نیک عامال ہیں وہ گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں آٹومیٹیکلی بغیر توبہ کے بھی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیک عامال کی برکت سے لیکن صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ نہیں کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے تو اس سے بعض اوقات کوئی اگر یہ پلی لے لے کہ میں حرام مال کماؤں گا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو خرچ کرنے کی نیکی سے میرا حرام مال کمانے والا گناہ معاف ہو جائے گا تو یہ اسی طریقے سے جیسے آپ گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو گٹر کے پانی سے وضو نہیں ہونا الٹا آپ اور ناپاک ہو جائیں گے یہ ذہن میں رکھئے گا وضو کے لیے پاک پانی شرط ہے آپ کوئی گٹر کے پانی سے وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز تو بڑی دور کی بات ہے اس کا وضو بھی نہیں ہوا اور وہ الٹا ناپاک ہو گیا یہی ہے کام جو یہاں پہ اکثر ہمارے جو امیر لوگ ہیں نا وہ یہی عرکت کر رہے ہوتے ہیں حرام طریقے سے مال کماتے ہیں کسی کو حاج اور عمرہ کروا دیا یا خود چلے گے ہر سال رمضان میں اتقاف بیٹھنے کے لیے یا کوئی دسترخان چلا دیا یا پرمننٹی کسی مدرسے کا خرچہ اٹھایا ہوئے اپنے کاروبار میں ساری وہ ڈھنڈیاں مار رہے ہیں ٹیکس چوری والا معاملہ کر رہے ہیں دھوکہ دئی والا معاملہ کر رہے ہیں دھوکہ دئی ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کلیم کر رہے ہیں آپ وہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ دھوکہ کر رہے ہیں تھوڑی سے اپنے اندر جرت پیدا کریں اور لوگوں کو پہلے ہی پتا ہے اگر ایک دودھ والے نے لکھا ہے خالص دودھ ستر روپے تو سب کو پتا ہے کہ ستر روپے میں تو گھر میں نہیں خالص دودھ پڑھتا اگر ایک بہنس رکھی ہو کم بس کم دس پندرہ بہنسیں ہونا پھر یہ نیچے آتا ہے ایک بہنس آپ پال کے بھی دیکھ لیں تو ستر روپے آپ کو گھر میں نہیں پڑھتا خالص دودھ تو سب کو پتا ہے آپ نے خالص دودھ ہی دے رہے ہیں تو تھوڑی جرت کریں آپ لکھیں کہ جو خالص دودھ ہے وہ ایک سو بیس روپے کلو ہے اور جو پانی ملا دودھ ہے وہ ستر روپے ہے پھر بھی لوگ آپ سے لیں گے اور خالص والے بھی پہنچیں گے خالص دودھ تو ایسی چیز ہے لوگ گھروں سے آگے لے کے جاتے ہیں ہم نے تو ہی دیکھا ہے جن کے بس خالص دودھ ہیں ان کو لوگوں کو مانٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک سچائی کی طاقت ہوتی ہے اس لئے انسان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر اخلاقی جرت رکھنی چاہیے جو مال جس طرح کا ہے وہ اس طریقے سے پریزنٹ کریں لوگوں کو ویسے بھی پتا ہے اس چیز کا خدشہ نہ کریں کہ لوگ آپ سے نہیں لیں گے لوگوں نے لے کے جانا ہے ان کو کھل کے بتائیں کہ جناب یہ ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتر آپ کو کہیں سے مل رہا تو آپ وہاں سے لے لیں میں نے تو جو صحیح بات ہی وہ آپ کو بتا دی ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ آپ کے ذمہ داری نہیں ہے آپ کے ذمہ کسی کو سیدھے راستے پر چلانا بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے چلایا جائے آپ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو شخص سویا ہوا ہے آپ اس کو تو جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے آپ اس کو زبردستی جنجوڑ کے اٹھائی نہیں سکتے کیونکہ وہ پہلے ہی جاگا ہوا ہے وہ تو بانہ کر کے لیٹا ہوئے وہ کیسے اٹھے گا جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے تو اس میں تمہارا ہی اپنا فائدہ ہے اپنے لئے آخرت میں جوڑ رہے ہو نا اور تم جو خرچ کر رہے ہو تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن کار فرما ہونی چاہیے یا ہے وہ ہے اللہ کی رضا وَمَا تُلْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کوئی بھی اپنے مال میں سے تم میں سے کوئی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ تو اللہ تعالیٰ وہ مال تمہیں لوٹا دے گا آخرت میں پورے پورے عجر کے ساتھ اور تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور وہ تو سٹارٹ ہی اس سے ہوا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی ایک دانہ بوئے اس میں سے سات بالیاں نکلیں ہر بالی میں سو سو دانے ہو یعنی سیون ہنڈر ٹائمز یہ جو قرآن حکیم کی آیات سٹارٹ ہوئی تھی جو ہم نے انفاق فی صبی اللہ کا آغاز کیا تھا آیت نمبر ٹو سکسٹی ون سے مسلسل یہ اب اکیس آیات ہیں ٹو سکسٹی ون سے لے کے ٹو ایٹی ون تک سات سو گناہ اور پھر اس میں اللہ نے باسنی کی بل کہ پھر فرمایا کہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا سر دنیا میں کوئی کاروبار یہ پروفٹ دے سکتا ہے کہ ایک روپے لگا کے آپ کو سات سو روپے ملنے ہم تو کہتے ہیں لاکھ کے پیچھے ہزار روپے اور اللہ تعالیٰ فرمارا ہے لاکھ کے پیچھے سات سو لاکھ یہ اللہ تعالیٰ کے حضوری ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ